اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمی ٹریبیون اور میں ہوں آپ کا میزبان جان محمد ناظرین ایک بار پھر ہم موجود ہیں سری نگر کے ٹینک پورا علاقے میں آپ کو بتا دیں اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے سوشل میڈیا پہ ایک سٹوری کو کور کیا تھا جہاں ہم نے دکھایا تھا کہ یہ روڈ ہے جو ہماری جو میں نے پچھلی بار بھی اس روڈ کا ذکر کیا تھا یہ روڈ یہ ہے یہ رامباغ سے لے کے ٹینک پورا کی بات کریں گے ہم ٹینک پورا سے یہ ایک کنیکٹڈ حالانکہ دو سے ڈائی کلومیٹر کا یہ سفر ہے ایک اہم ہی روڈ ہے میں آپ کو بتا دوں پورے سری نگر کی ہم بات کریں گے اتنا اہم روڈ کہی پہ بھی نہیں ہے اس لنک روڈ کی اتنی اہمیت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی تھی اس روڈ کے حوالے سے تاکہ روڈ کو دیکھا جائے یہاں کے جو گڑے ہیں انہیں پور کیا جائے تاکہ جو ہمارے راہگیر ہیں جو یہاں سے چلنے والے لوگ ہیں انہیں راحت ملیں لیکن دپارٹمنٹ شاید ان چیزوں کی طرف اندیکھا کرتا ہے دپارٹمنٹ شاید بیزی ہے یہ کہاں سے رانگ پارکنگ ہو رہی ہے اس طرح کے حالات کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کے حالات ہیں گاڑی جو آ رہی ہیں کس طرح سے گڑے میں گر رہی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہ کیمرہ میں قیاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے اس حوالے سے آرینڈ بی جو چیپ انجینئر ہے ہم نے ان سے بھی اس معاملے میں بات کی تھی لیکن انہوں نے صاف نکارا انہوں نے یہ بتایا کہ یہ روڈ جو ہے منسپلٹی کے اندر آتا ہے اور یہ منسپلٹی حکام کی ذمہ داری ہیں کہ وہ اس روڈ کی مرمت کریں اس روڈ کو دیکھیں محشوبہ سان حالات سے تیم کشیر مسیح یہ حالات ایس برونکن جیوان پچاس ہزار روپے نہیں ہے تاکہ اس روڈ کو دیکھیں اس روڈ کی حالت کو دیکھیں اس روڈ کی اہمیت کو دیکھیں حالانکہ میں نے پہلے بھی بولا میں دعوے کے ساتھ کیا سکتا ہوں کہ یہ جو روڈ ہے اس کی اہمیت پورے سری نگر سٹی میں سب سے زیادہ اہمیت ہے کیونکہ یہ جو روڈ ہے یہاں سے لنک روڈ میں آپ کو بتا دوں نارت کشمیر کی بات کریں گے بارہ ملہ سوپور کپوارا ہندوارا جہاں سے بھی لوگ آتے ہیں کیونکہ میں نے پچھلی بار بھی ذکر کیا تھا بٹمالو سے لے کے یا ہم کمرواری کی بات کریں پارمپوری کی بات کریں بٹمالو کمرواری چوک جہاں گر چوک میں ٹرافک جیم لگا رہتا ہے وہاں لوگ اس ٹرافک جیم سے بچنے کے لیے لوگ جو ہے اس روڈ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ انہیں جو ہے ٹرافک جیم سے ان کو جو ہے دشواری نہ ہو ٹرافک جیم سے وہ بچے تو وہ اس روڈ کا استعمال کر کے لیکن روڈ کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی مشکل ہے لوگ بڑے پریشان ہیں لوگ ایڈمیریسٹریشن سے نالا ہے لوگ ایڈمیریسٹریشن کے کام کا ایسے خوش نہیں ہے جہاں رنبی دیپارٹمنٹ اس کام کو پورا نکار رہے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے وہاں ہی ہم SMC کی بات کریں اگر انہوں نے بتایا ہم پیسے جمع کریں گے ہم پیسے جمع کریں گے اکٹھا بیٹھ کے اس کا روڈ کی حالت ہم خود ٹھیک کریں گے دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی آتی ہے کس طرح گڑے میں گستی ہے اس کے بعد گاڑیوں کا جو نقصانے وہ الگ سے ہیں اس کے بعد جو ٹائم زائع ہوتا ہے وہ الگ سے ہیں ساتھی ساتھ میں یہ ذکر کروں اگر LD hospital کی بات کریں یہاں پر ایسی ambulances بھی یہاں سے cross کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو جلدہ جلد hospital پہنچنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ روڈ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کافی زیادہ اہمتیں ہیں لیکن گورنمنٹ اگر اس کی طرف جان دے پانی سڑک اور جو کیا بولتے ہیں بجلی بس ایمیل آشنس کا concept ہے کشیرم کشیرم انشک مجھے لگتا ہم دن با دن پیچھے ہوتے جا رہے ہیں یہ جب میں ایس ایم سے یا آرنڈ بی ایس ربیس پانچا سا شتا کی روڈ گیسی ٹھیک لوگوں کو راحت ملے ڈپارٹمنٹ کر کیا رہی ہے سمجھی شنیوان پچاس پچاس لاکھ لاکھ ڈیڈ لاکھ دیکھ لاکھ روپے کی سیلری لیتے ہیں شرم آنی چاہیے ایڈمنیسٹرشن کو شرم آنی چاہیے اس میں یہاں سے میں نے پہلے بھی بولا امرجنسی کیسز یہاں سے آتے ہیں اس روڈ کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں کا جو آنا جانا ہے گاڑیوں کی جو آواج آئی ہیں لگاتار یہاں کو آپ کو دیکھنے کو ملے گی کیونکہ یہاں سے وہی بندہ سفر کرتا ہے جس کو لگتا ہے کہ مجھے ٹراپک جیم سے بچنا ہے ٹائم پہ دفتر پہنچنا ہے ٹائم پہ اپنے دکان پہ پہنچنا ہے اس لنک روڈ کو دیکھیں جو رامباق سے لے کے ٹینگ پڑا بائپاس تک جو ہے یہ روڈ جو ہے کنیکٹیوٹی بڑھاتا ہے ایک اہم روڈ ہے بہت زیادہ اہم روڈ ہے اور ٹراپک جیم سے بچنے کے لیے لوگ اس روڈ کا استعمال اس روڈ کا استعمال کرتے ہیں اس لنک روڈ کا استعمال کرتے ہیں سورینگر سے کشمیو ٹربیون کے لیے میں جان محمد